السلام علیکم ویلکم ایوریون آج ہمارا کوڑو سویل پروسیجر 1908 کلیکچن نمبر 31 ہے اور آج کی لیکچر کا ہمارا ٹاپک ہے پیکیونری جوریسٹکشن آف سیویل کورس سی پی سی کے حوالے سے ہم سیویل کورس کا پیکیونری جوریسٹکشن ڈسکس کریں گے تو ریلیونٹ لاؤز کون سے ہیں اس ٹاپک سے ریلیونٹ سیکشن نمبر 6 اور سیکشن نمبر 15 جو سی پی سی کے ہیں اور اس کے علاوہ کراوس ریفرنس سے کون سے سیکشن ریلیونٹ ہیں سیکشن نمبر 21 سیکشن نمبر 99 اور اس کے علاوہ آرڈر 7 رول 10 اور رول 11 اور اس کے علاوہ سی پی سی کے علاوہ بھی کون سے لاؤز اس ٹاپک سے ریلیونٹ ہیں ویسٹ پاکستان سیویل کورٹس آرڈیننس نینٹین سکسی ٹو آپ کو پتہ ہے کہ جو سیویل کورٹس ہیں وہ اسٹیبلش ہی کون سی لاغ کے اندر ہوتے ہیں سیویل کورٹ آرڈیننس کے اندر لاسٹ لیکچر جو لیکچر نمبر تھرٹی ہے اس کے اندر ہم نے کلاسز آف سیویل کورٹس کو ڈسکس کیا ہے سیویل کورٹ آرڈیننس اور سی پی سی کے سیکشن نمبر تھری سے جوڑ کے وہاں پر ہم نے اس لیکچر کے اندر کمپلیٹ ڈسکس کیا ہے سیویل کورٹ کی کلاسز کو ہم نے ڈسکس کیا ہے کس کورٹ کے کتنی تیریٹرال جوریسٹکشن ہے کتنا پیکیونری جوریسٹکشن ہے اوریجنل جوریسٹکشن کتنا ہے اپلیٹ جوریسٹکشن کتنا ہے وہاں پر ہم نے پیکیونری لیمرز وغیرہ کو اچھے طریقے سے وہاں پر ڈسکس کیا ہے تو اس لیکچر کو آپ رہے ہیں کہ کرے ہیں کہ South T جو ہم دیکھا ہے سیسے ہم نے ٹ باہ краسزمگوں اور consequences جو ہو جائیں گے ویسٹ پاکستان سیور کورٹ آرڈیننس کے حوالے سے اور یہ جوریسٹکشن کے حوالے سے دو دون ڈاپکس ہیں ٹھیک ہے پیکیونری کو ایک بر ہم شورٹلی ہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو پیکیونری لفظ کسی سے لنک کرتا ہے پیکیونری کا مطلب کیا ہے something which is related to money finance اور money tree پیسوں کے حوالے سے جب بات اس کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں پیکیونری ٹھیک ہے تو پیکیونری کا مطلب کیا ہے related to money تو پیکیونری جوریسٹکشن کسی کہتے ہیں jurisdiction with reference to the value of subject matter of the suit is پیکیونری جوریسٹکشن کسی بھی suit کا جو subject matter ہے اس کی value کے حوالے سے جو کوٹ کا جوریسٹکشن ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے پیکیونری جوریسٹکشن ٹھیک ہے تو civil courts ایسے matters کو سن سکتے ہیں ایسے matters کا trial جلا سکتے ہیں ایسے matters کو decide کر سکتے ہیں جن کے حوالے سے ان کے پاس پیکیونری جوریسٹکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر کسی میٹر کے حوالے سے court کے پاس پیکیونری جوریسٹکشن نہیں ہوتا تو civil courts اس میٹر کو نہیں سن سکتے ٹھیک court has power to decide cases only that are within its monetary limits اور پیکیونری limits courts ایسے میٹر کو سن سکتے ہیں جو کہ ان کی پیکیونری limit کے اندر آتا ہے فر ایکزمپل اگر civil judge class 3 کی پیکیونری limit 3 لاکھ روپے ہے تو وہ کوئی بھی ایسا suit نہیں سن سکتا جس کی value 3 لاکھ روپے سے اوپر ہوگی ٹھیک ہے 3 لاکھ روپے تک کے اندر اندر کے جو سورس ہوں گے ان کو وہ سن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا کہلاتی ہے پیکیونری limit تو جیسے آپ نے پچھلے لیکچر کے اندر بھی پڑھا تھا کہ court کے پاس 8 a time subject matter pecuniary اور territorial jurisdiction ہونا چاہیے اگر subject matter ہے territorial jurisdiction ہے لیکن pecuniary jurisdiction نہیں ہے تو civil courts ایسے میٹر کو ٹرائن نہیں کر سکتے تو simply pecuniary jurisdiction کے کیا مطلب ہے کسی بھی suit کے جو subject matter ہے اس کی value کے حوالے سے جو court کا jurisdiction ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے pecuniary jurisdiction ٹھیک پھر ہم دیکھتے ہیں کہ pecuniary jurisdiction کس طرح determine کیا جاتا ہے کس طرح پتہ چلتا ہے کہ کسی میٹر کے حوالے سے court کے پاس pecuniary jurisdiction ہے یا نہیں تو سب سے پہلے کیا چیز دیکھی جاتی ہے plan کو دیکھا جاتا ہے pecuniary jurisdiction کیلئے کیا دیکھا جائے گا plan کے اندر جو valuation لکھی ہے اسے دیکھا جاتا ہے کہ plan کی جو valuation ہے وہ کتنی ہے جو plan کی valuation ہوتی ہے اس سے آپ pecuniary jurisdiction کو determine کرتے ہو اب valuation کا کیا مطلب ہے valuation کا مطلب یہ ہے یعنی کہ suit کا جو subject matter ہے اس کی value اسی کو ہم valuation کہتے ہیں اسی کو value of suit کہتے ہیں اسی کو آپ suit valuation کا اور suit value کو جو بکھو آپ کی اپنی مرضی ٹھیک ہے valuation کا مطلب کیا ہے کسی بھی suit کا جو subject matter اس کی value کی تھی اب یہ جو value of subject matter ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی plant کے اندر جو prayer لکھی جاتی ہے جو relief مانگا جاتا ہے جو relief claim کیا گیا ہے اس کی value اس کی amount کی بات ہو رہی ہے کہ جو relief ہے وہ کتنی amount کا ہے ٹھیک ہے تو کس لحاظ سے valuation calculate ہوتی ہے for example اگر کوئی property سے relevant کوئی suit ہے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ property کی value کتنی ہے بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو relief مانگا جا رہا ہے اس کی value کتنی ہے اس کو ہم ایک example سے دیکھتے ہیں for example ایک suit ہے suit for the recovery of arrears of rent 1 lakh rupees arrears کا مطلب کیا ہے یعنی کہ جو واجبات ہیں جو بکایا جات ہیں یعنی کہ جو rent جمع ہوا اس کی بات ہو رہی ہے rent recover کرنا ہے کس حوالے سے ہے rent کتنا recover کرنا ہے 1 lakh rupees کس جگہ کا ہے یہ rent ایک house کا ہے for example جو house ہے اس کی value کتنی ہے 2 crore rupees اس house کی value ہے ٹھیک ہے تو اب suit valuation کسے کہیں گے کہ جو relief claim کیا جا رہا ہے اس کی value کتنی ہے اب relief یہاں پر کیا claim کیا جا رہا ہے rent recover کرنا چاہ رہے ہیں 1 lakh rupees property سے relevant تو کوئی suit نہیں ہے یعنی کہ property کی ownership کا suit نہیں ہے property کی position کا suit نہیں ہے relief کیا ہے 1 lakh تو یہ جو 1 lakh ہے یہ کہ لائے گا value of subject matter یہ کہ لائے گا valuation of suit valuation of plan ٹھیک ہے تو اس کے لحاظ سے court کا jurisdiction decide ہوگا for example اگر اس matter کو for example جو civil judge class 3 ہے اگر وہ 1 لاکھ والا مقدمہ سن سکتا ہے 1 لاکھ value کا جو matter ہے وہ سن سکتا ہے تو وہ اس suit کو سن سکتا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جو property ہے اس کی value 2 crore rupees ہے بلکہ کس لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ جو relief claim کیا جا رہا ہے اس کی value کتنی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو valuation ہے ہمیں کس طرح پتہ چلتی ہے اس سے relevant ہمارے پاس law موجود ہے suit valuation act 1887 اس لاکھ کے اندر criteria بتایا ہوا ہے کہ suit value کس طرح معلوم کی جاتی ہے آپ کو ایک سمپل بات بتاتے ہیں کہ اگر کوئی suit damages کا ہے compensation کا یا اسی طرح کا rent recovery کا ہے تو اس میں تو specific amount لکھی ہوتی ہے in terms of money for example ایک لاکھ دو لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ تو اس amount کے لحاظ سے پھر آپ دیکھتے ہو کہ اس value کو جو suit ہے کون سا court سن سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اس طرح کے suits ہیں for example movable property ہے کوئی penting وغیرہ recover کرنی ہے کوئی jewelry وغیرہ recover کرنی ہے یا پھر اس طرح ہے کہ کسی immobile property کی ownership سے relevant کوئی suit ہے تو پھر کیا دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو property ہے چاہے وہ movable ہے یا immobile ہے اس کی value کتنی ہے پھر اس کی value determine کی جاتی ہے اس کی value determine ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد پھر court کا jurisdiction دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو suit valuation act 1887 سے آپ کو کسی بھی suit کی valuation پتا چلتی ہے وہاں سے آپ valuation determine کرتے ہو اور پھر اس value کا suit کون سن سکتا ہے یا آپ کو کہاں سے پتا چلتا ہے civil court ordinance 1962 آپ کو pecuniary jurisdiction کے بارے میں ڈیٹیل بتاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ civil judges کتنی value کا suit سن سکتے ہیں جو district judges ہیں وہ کتنی value کا suit سن سکتے ہیں appeal کے حوالے سے کس کا کتنا jurisdiction ہے وغیرہ اور اس کو ہم already پیشلی لیکچر کے اندر discuss کر چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بھی plant کے اندر جو plaintive ہے وہ by fraud یا by misrepresentation یا by mistake اگر اپنے suit کے اندر اپنی plant کے اندر غلط valuation لکھتا ہے کم valuation لکھتا ہے تو پھر کیا ہوگا تو civil courts import ہیں کہ وہ valuation کو correct کروا سکتے ہیں کون سے provisions is relevant order 7 rule 11 order 7 rule 11 course کو import کرتے ہیں کہ وہ valuation کو correct کروا سکتے ہیں order 7 rule 11 کے سوالے سے rejection of plant کہ جب plant کے اندر جو relief claim کیا ہوا ہے اس کی value کم لکھی ہوتی ہے undervalued کیا ہوتا ہے تو plaintive for court time دے گا کہ وہ valuation کو correct کرے اور اتنے time کے اندر اگر جو plaintive ہے وہ valuation کو correct نہیں کرتا تو civil courts اس plant کو reject کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو civil courts import ہیں کہ وہ valuation کو correct کروا سکتے ہیں اگر valuation correct نہیں کی جائے گی تو پھر civil courts اس matter کو اس plan کو reject کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں section number 6 اور section number 15 کے اوپر پہلے ہم دیکھتے ہیں section number 6 کو section number 6 کی heading کیا ہے pecuniary jurisdiction یہ جو section ہے section number 6 اسلام آباد capital territory کے لیے اور KPK یعنی خیبر پختنخواہ کے لیے 2020 کے اندر section number 6 کو amend کیا ہے اور یہاں پر جو pecuniary limits ہیں ان کو specify کیا ہے تو پہلے ہم ان دونوں کے حوالے سے section number 6 کو دیکھ لیتے ہیں section number 6 KPK کے حوالے سے جو code of civil procedure اس کے حوالے سے کس طرح ہے section number 6 کیا کہتا ہے 7 so far as it otherwise expressly provided یعنی کہ اگر کئی اور expressly کچھ mention ہے تو اس کے لوا بات کی جاری ہے all civil suits shall be filed in the following manner تمام civil suits اس طریقے کار سے فائل کیا جائیں گے طریقے کار کیا لیکھے clause اے کیا ہے where the amount اور value of subject matter of the suit is below 50 million rupees اگر کسی بھی suit کے جو subject matter ہے یعنی کہ جو relief claim کہ گئے اسی کی بات ہوگی ہے کسی بھی suit کے جو subject matter ہے اگر اس کی جو value ہے وہ 50 million rupees سے اگر کم ہوگی تو کون سے court کا pecuniary jurisdiction ہے کون سے courts اس suit کو سن سکتے ہیں court of civil judges the suit shall be filed in the court of civil judge suit کہا پر فائل کیا جائے گا civil judge کی دارت میں فائل کیا جائے گا as میں بھی prescribed high court آگے کیا لکھا ہے جیسے پھر high court وے prescribe کریں یہ بات کیوں لکھئے because آپ نے جب west pakistan civil court ordinance پڑھا وہاں پر آپ نے کیا دیکھا کہ civil court ordinance high court کو import کرتا ہے کہ high court civil judges کو classes میں divide کریں grades میں divide کریں اور ان کی pecuniary jurisdiction جتنی بھی decide کرنا چاہیں ان کی مرضی ہے ٹھیک ہے تو یہ law journal کیا بتاتا ہے کہ civil judges 50 million rupees سے اگر کم value ہوگی suit کی تو اس کو civil judges سن سکتے یعنی کہ civil judges کا pecuniary jurisdiction ہے پھر clause b کیا کہتی ہے where the amount or value of subject matter of the suit is 50 million اور above اگر کسی بھی suit کے جو subject matter ہے اس کی value 50 million ہے یا 50 million سے اوپر ہے تو پھر کہاں پر suit فائل کیا جائے گا court of district judge district judge کے دارت میں وہ suit فائل کیا جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیکشن number 6 KPK کے حوالے سے کیا کہتا ہے 50 million روپیز سے کم کی value کو suit ہوگا تو civil judges کے دارت میں 50 million یا 50 million سے اوپر ہوگا تو district judge کی دارت میں suit فائل کیا جائے گا پھر اسی طرح ہم اسلام آباد کا بھی دیکھ لیتے ہیں یہ بھی تقریباً same ہے اس میں کیا لکھا ہے کہ اگر کہیں پر اسلام آباد high court کے original jurisdiction کے حوالے سے اگر کوئی mention ہے تو وہ اپنی جگہ یعنی کہ یہ اس کو override نہیں کر رہا اس کے علاوہ all civil suits shall be filed in the following manner تمام civil suits اس لحاظ سے فائل کیا جائیں گے clause اے کہتا ہے same وہی بات کہ اگر کوئی suit 50 million روپیز سے کم value کا ہے تو کہ civil court کا pecuniary jurisdiction کتنا ہے civil judges کے courts جو ہیں ان کے pecuniary limit کتنا ہے 50 million روپیز سے کم value کا suit ہوگا 50 million سے اوپر ہوگا تو کہاں پر فائل کیا جائے گا district judges 50 million سے اوپر کوئی limit نہیں لکھی اس کا مطلب district judges کا جو cpc ہے وہ پہلے جیسی ہے اس کے اندر section number 6 کو change نہیں کیا گیا تو section number 6 کیا کہتا ہے save in so far as otherwise expressly provided اگر کہیں پر کچھ اور mention ہے تو وہ اپنی جگہ رہے گا اس کو یہ provision override نہیں کر رہا کیا لکھا ہے nothing here in content shall operate انہینس نہیں کرتا یعنی اس کا indirect مطلب کیا ہے کہ civil court ordinance جب pecuniary jurisdiction set کیا ہے اسی کو دیکھا جائے گا court of civil procedure خود کسی بھی court کی pecuniary jurisdiction کو extend نہیں کرتا ٹھیک تو انہوں نے اپنے اختیارات چھوڑ دی جنہوں نے 2020 کے اندر CPC کو amend کیا تو انشن ہیں وہی ہو گا وہی follow کیا جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے section number 15 اس کو کسی نے بھی amend نہیں کیا یہ جیسا ہے سب کے lowest grade کا کیا مطلب ہے یعنی lowest court having pecuniary jurisdiction grades کا کیا مطلب ہے جیسے آپ پتہ ہے سپریم court پھر اس کے بعد lower high court پھر سینئر سیول جیج پھر سیول جیج کلاس 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 ٹو پھر سب سے lower grade lowest grade کا کلاس ہے سیول جیج کلاس تری ٹھیک ہے تو یہ section 15 آپ کو کیا کہتا ہے کہ ہر سوٹ اس court میں institute کرنا چاہیے جو lowest grade کا ہے جو کہ اس سوٹ کے حوالے سے competent ہے اگر lowest grade کا جو court ہے تو سوٹ آپ وہیں پر فائل کرو گے آسان الفاظ میں ہم اس پرویشن کو لیکھیں تو کس سوٹ سننے کے لئے تو آپ یہ نہیں کرو گے کہ میں اس کو district کے درات میں فائل کروں یا ہائی کوٹ کے اندر فائل کروں نہیں section number 15 آپ کو کیا کہتا ہے جو lowest grade کا court ہے جو آپ کے سوٹ کو سن سکتا ہے آپ وہاں جانا ہے اس court کے اندر اپنا سوٹ فائل کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں section number 15 کا purpose کیا ہے اس section کا object یہ ہے تاکہ جو higher course ہیں ان میں ایسے سوٹ کی overcrowding نہ دیکھتے ہیں یہ سکشن دیتا ہے یہ directory provision ہے یعنی mandatory نہیں ہے یہ direction دیتا ہے کہ plaintiff کو چاہیے وہ اپنا سوٹ ایسے court کے اندر فائل کرے جو lowest grade کا ہے جو کہ اس سوٹ کو سن سکتا ہے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ competent ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اگر کوئی lower court بھی آپ کے سوٹ کے حوالے سے competent ہے اسے سن سکتا ہے تو آپ نے اپنا سوٹ وہاں پر فائل کرنا ہے اچھا پھر یہ section number 15 ہے یہ کسی بھی court jurisdiction کو effect نہیں کرتا ہے کہ آپ higher court میں فائل نہیں کر سکتے جانے وہاں پر سوٹ institute کرنا ہے higher court کی jurisdiction کو یہ section disturb نہیں کرتا یہ نہیں کہتا کہ higher court اس matter کو نہیں سن سکتے تو higher court کو کیا کرنا چاہیے as per section 15 وہ اس suit کو ریٹن کریں اس ریٹن کریں تاکہ lower court میں institute کے جا سکے لیکن اگر higher court سے وہ اس کو return نہیں کرتے اور اس کا trial چلانا شروع کرتے ہیں اگر اس matter کو سنتے ہے اس matter decide side کرتے ہیں تو پھر effect کیا ہوگا section number 15 کی تو violation ہوگی تو پھر effect کیا ہوگا جو higher court کی decree ہے وہ valid ہوگی یا نہیں تو higher code جس matter سن سکتا ہے to that is only an irregularity in procedure section number 99 کیا کہتا ہے کہ کوئی بھی decree null and white پہ نہیں ہو سکتی کہ یہاں پر procedure میں کوئی irregularity ہے تو اگر کسی matter کو lower court سن سکتے ہیں لیکن higher code اس matter کو سنتا ہے تو that is only irregularity اس کے وجہ سے higher code کی decree ہے وہ null and white نہیں ہوگی تو جیسے بھی آپ کو میں نے پیچھے بتایا کیا بتایا کہ section number 15 صرف direction دیتا ہے یہ higher court کے jurisdiction کو effect نہیں کرتا ان کے jurisdiction کو limit نہیں کرتا یہ یہ نہیں کہتا کہ higher code اس matter code سنتے جو lower code سن سکتا ہے تو higher code جو decision سے وہ valid ہوں گے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو code competent ہے اس سے lower code اگر اس metro کو سنے گا تو کیا ہوگا یعنی کہ ایک suit جو اگر district court میں فائل کرنا چاہیے لیکن اگر suit کو civil judge سنتا ہے civil court decide کرتا ہے تو اس کا effect کیا ہوگا اس کے جو decision ہے وہ null and white consider کی جائے گا وہ enforceable نہیں ہوگا تو اس حوالے سے relevant provision ہمارے پاس کون سا ہے order 7 rule 10 order 7 rule 10 کیا کہتا return of plan اگر کوئی suit کسی ایسے court میں لائی جاتا ہے جس کا jurisdiction نہیں ہے تو court اس matter کے حوالے سے trial نہیں چلائے بلکہ کیا کرے گا plaintiff کو اس کی plan return کرے گا کہ اس proper forum پر institute کیا جاس ہے ایسے court میں جس کا اس matter کے حوالے سے pecuniary jurisdiction ہے اگر کسی court pecuniary jurisdiction نہیں ہے کسی metro کے حوالے سے اگر اس metro کو سنے گا تو اس decision null and white consider کیا جاتا تو decision کی value نہیں ہے higher court decision کیوں valid ہے because higher court jurisdiction ہوتا pecuniary jurisdiction unlimited ہوتا ہے ٹھیک اگر lower course جو ہیں جیسے ابھی حوالے سے پڑھا اگر 50 million کی value سے کم کا suit ہوگا تو civil court سن سکتے ہیں اگر 50 million سے زیادہ کا suit ہوتا ہے تو اگر اسے civil court admit کرتے ہیں تو ان کے جو ہے null and white consider کیا جائے گا civil court کو کیا کرنا کہ اگر objection rise کرتا ہے سکشن number 21 کیا کہتا ہے jurisdiction اب یہاں پر کوئی بھی jurisdiction ہے pecuniary territory subject matter ہر ایک کے حوالے سے تو jurisdiction کے اوپر objection rise تو at the earliest possible opportunity rise یعنی اگر کسی matter court نے سن لیا decide کر ریس نہیں جا سکتا بعد میں at appellate or revisional stage وہاں پر objection rise نہیں کر سکتے lower court میں ہی جو court آپ کے matter for the first time سن رہے code of first instance وہ court جو جو سن رہا ہے جو آپ کو for the first time try کر رہا اگر آپ کو اس court کے jurisdiction کے حوالے سے کوئی objection ہے تو آپ